اپنو خراش ایک بزرگ گزرے ہیں اس کے زمانے میں حجاج کے زمانے میں ان کی سچائی بڑی مشہور تھی ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں جنگ لڑی پھر وہ بھاگ گئے پھر وہ چھپتے چھپاتے گھر آگئے سی ای ڈی نے بتا دیا کہ ابنو خراش کے بیٹے آگئے حجاج نے کہا آج ابنو خراش کے سچ کا امتحان ہوگا وہ زمان کو کھانے پہ بولایا ویسے نہیں کھانے پہ بولایا کوئی محول نہیں بنایا تفتیش کا انیورسٹیگیشن نہیں کھانے پہ بولایا کھانا کھاتے کھاتے ابنو خراش آپ کے بچے وہ ہمارے خلاف لڑے تھے کہ وہ بھاگ بھوک گئے کہ ان کی خیر خبر ہے تو وہ ہنس پڑے کہنے کے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر بیٹھے ہوئے آگئے ہیں پہنچ گئے ہیں کہا سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں آپ کو آپ کے بچے گفت کرتا ہوں اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ تینوں کی گردن اڑا دیتے سلام کرتا ہوں آپ کو آپ کے بچے مبارک ہو کہ مرے نبی نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا دیکھو میرے دفتر میرے ملک بازار میرے ملک کی منڈیاں دھوکہ اور خیانت اور بددیانتی چند ٹکوں کے پیچھے چند ٹکوں کے پیچھے میرے بھائیو میں جس قوم کے پاس کر بلا کی تاریخ ہو وہ جھوٹ بولے وہ خیانت کرے وہ نماز چھوڑے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہاں سب کچھ زبا کروا دیا لیکن سچا ہی کو نہیں چھوڑا حالانکہ یزید کی بیعت کرنے میں استغفار کا راستہ موجود تھا مدینہ جا کے توبہ کر لیتا اور جنت کی سرداری تو پہلے ہی مل گئی تھی آپ گرمی میں بیٹھے ہو میں گرمی میں بیٹھا ہوں کہ اللہ معاف کر دے لیکن کیا پتا اللہ معاف کرے نہ کرے لیکن یہ تو وہ شہزادیں ہیں جو ماں کا دودھ پیتی تھے تو اللہ نے کہ نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسن پھر حسین پیدا ہوئے کیا نام رکھا کہا جی حرب لڑاکا کہا نہیں حسین پھر فرمایا اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے تھے آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے میرے بچوں کے لیے یہ زبا ہو رہے ہیں ایک ایک کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ رہے ہیں کہ سچ نہیں چھوڑنا دھوکانی دینا جان دینی ہے سچ نہیں چھوڑنا چلو وہ تو بڑے عالی مقام اہل البیت تھے آپ کو یزید کے بیٹے کی نہ سنو معاویہ بن جزید بائیس برس کی عمر میں حکمران بن گا کیونکہ اس کا باپ اکتالی سال کی عمر میں مر گیا تین برعظم پہ حکومت تین برعظم پہ حکومت تین برعظم پہ اور بائیس برس کی پاغلپن کی عمر چالیس دن حکومت کی اور سارے بنو امیہ کو کٹھا کیا اور کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا اس نے اہل البیت کا خون بہایا جس کرسی کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں یہ تمہاری حکومت ہے جس کو چاہتے ہو دے تو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی حکومت چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا اور اس کا جنازہ نکلا وہ خود نہیں نکلا اور میرا دفتر کا کلرک سو روپے کے پیشے ایمان بھیجتا ہے ریڑی والا دس روپے کے پیشے ایمان بھیجتا ہے بددیان تھی یہ ہی تمہارے فیصلہ بات کا قصہ ہے میں واک کر کے آرہا تھا فجر کی کی بات تو میری نظر پڑی ایک ریڑی والا سفید داڑی پگڑی دور سے مجھے نظر آیا بڑا پیارا لگا جب میں قریب گزرا تو میں نے اس کو یوں دیکھا اچھا لگا تو وہ رو رہا تھا یوں ایک ہاتھ اس کا ریڑی پر تھا ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر تھا یوں کھڑا ہوا اور خاموش ساز خاموش انفریات سے معمو تو میری نظر میں تو پہلے سے تھا جو کہ داڑی پگڑی سے میں بڑا خوش ہو رہا تھا تو میں نے کہا بزرگو کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس نے وہ پیٹی یوں کر دی سیبوں کی پیٹی تھی اوپر کی لیئر میں سیب ٹھیک تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے مجھے کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا چونکہ اس کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا اس سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب اوف اس نے جو بہت کے اوپر جو زور دیا نا مجھے لگا جائے کہ میں چھوری سے میرا کلیجہ کٹ دیا بیٹا میں بہت غریب ہوں میں روزانہ منڈی سے ایک پیٹی لاتا ہوں اور اثر تک بک جاتی ہے تو میں تازہ آٹھا بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں تازہ آٹھا آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں حالانکہ اس واقعے کوئی تیس سال گزر چکے اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دے دیتا میں تو ایسی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا تھا تو یہ پیٹی کسی بیورو کریڈ نے تو نہیں لگائی تھے بائیس میں گریڈ کا افسر بددیانت ہے یا بیس میں گریڈ کا پروفیسر بددیانت ہے یا سودر منڈی کا تاجر بددیانت ہے ایک مزور نے پیٹی لگائی تھی اور یہ یاد رکھنا حکمرانوں کے تبدیلی سے حالات نہیں بدلتے تمہارے بدلنے سے حالات بدلیں تم یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو صبح نہیں ہوگی جب تک میری اور تمہاری زندگی نہیں بدلے گی تمہارے حوصلوں میں میوزک کی آواز سے چھت پھٹ رہی ہو تو جنید بغدادی کا حکمران ہونا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا ہمارے دفتروں میں کلرک سے لے کر سیکٹری تک رشوت لے رہا ہو تو اولیاء کرام کی حکومت سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلیں گے بنو امیہ کے حکمران ظالم تھے لیکن اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا پھیل رہا تھا پھیل رہا تھا چونکہ عوام اللہ کے بڑی محبت کرنے والے تھے اللہ پہ مرمٹنے والے تھے اللہ پہ قربان ہونے والے تھے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے سے شروع کرو چھوٹا سا وظیفہ بتا ہے سچ اور دیانت سچ اور دیانت چھوٹا سا وظیفہ بتا ہے اپنے سے شروع کرو سیاستدان برے ہیں پہلے کون سے اچھے رہیں حکمران برے ہیں وہ برا ہے وہ برا ہے اگر تم اوروں کی برائی دیکھو گے تم تمہیں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آئے گا اپنے برائی دیکھو گے تو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے تجھے کیوں فکر ہے اے گل تلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کر لے اوروں کی کمی ہے نا دیکھو اپنی دیکھو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی دل دریان سمدروں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو اپنے اندر اپنے عیب تلاش کرو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے آیاں سے جاؤ سچائی لے کر جاؤ دیانت لے کر جاؤ یہ حکمرانوں کے قانون نافذ کرنے سے سچ نہیں آتا حکمرانوں کی دیانت نافذ کرنے سے دیانت نہیں آتی تیرا دل حکمران ہوگا سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ تب دیانت ہو میرے عزیزو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور اللہ کو خوبصورت نظر آنا ہے اپنے حبیب کی زندگی اپناو اور سچائی اور دیانت اور ایک آپ کے گھر کی زندگی سے متعلق بات ہے اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو خامن اور بیوی محبت کی فضا بناو ماں باپ اولاد محبت کی فضا بناو دفتر یونیورسٹی آفیسز کلاسز محبت کی فضا بناو شدت اور سختی اور ٹانٹنگ اور تنزن یہ زندگیوں کو ویران کر دیتے ہیں میرے نبی نے محبت کا سبق سکھایا میرے نبی نے محبت کا درس دیا میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے محبت کرنا سیکھو نہ مذہب کے نام پہ لڑو نہ سیاست کے نام پہ لڑو نہ کرسی پہ لڑو اختلاف کرو لڑو نہیں اختلاف کرو لڑو نہیں اور خاص طور پر مذہبی تقسیم کا شکار نہ ہو مسلمان بن کے رہو کسی فرقے کا ٹائٹل اپنے سینے میں سجا کے نہ نکلو مسلم بن کے چلو جو تمہارا عقیدہ ہے جو تمہارا مسئلہ کی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں اس کی عزت کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں اوروں کے لیے جنت کا راستہ بھی کھلا رکھو کشادہ رکھو صرف ہم نے جانا ہے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تیویلی جنت اللہ چار پامنا ہر فرقے والا کہہ رہا بس ایسی جنتیاں باقی تھے سارے دوزخیں اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے کھلا سین کھلے دل رکھو مسلم بن کے رہو مسلم بن کے رہو سب کے لیے دل کشادہ رکھو کسی تعصب کا شکار نہ ہو کسی فرقہ واریت کا حصہ دار نہ بنو کسی فرقہ واریت پر مشتمل تقریر کو نہ سنو ونہا تم بچےوں بہک جاؤ گے قرآن خود پڑھو قرآن خود پڑھو ترجمہ پڑھو لکھی ہوئے ہیں اپنے نبی کی صیرت پڑھو لکھی ہوئی ہے خود پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ممبر سے صحیح بیان کیا جا رہا ہے یہ امت کو توڑنے والا ہے کہ جوڑنے والا ہے چونکہ مذہبی تعصب کی آگ ذرہ یونیورسٹی سے نہیں اٹھی وہ گومنڈ کالیج گومنڈ یونیورسٹی سے نہیں اٹھی وہ فیصل آباد کے آٹھ بازاروں سے نہیں اٹھی یہ آگ ممبر سے بھڑکائی گئی ہے اس کے قصور وار پروفیسر نہیں ہیں عوام نہیں ہیں اس کے قصور وار ممبر والے ہیں ممبر والے ہیں جو ممبر محبت کے لیے تھا وہی ممبر نفرت کی آگ 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 تقریر نہیں ہوتی شولے نکل رہے ہوتے ہیں اور اس میں گھر نہیں جلتے بدن جل رہے ہیں ایمان جل رہے ہیں اور اس حد تک نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیشے نمازیں بھی نہیں پڑتے تو بھائیو میرے میرے عزیزو اس نفرت کے ساتھ اللہ کی قسم ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے جو تمہارا عقیدہ ہے پکے رہو کسی کو زلیل نہ سمجھو کسی کو جہنمی نہ کہو کسی کو جھٹ سے کافر نہ کہو یہاں تو منڈی لگ گئی ہے اللہ ہو اللہ 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 موسیقی